ہیلو فرینڈ آپ سبی کا سواگت ہے میری ایک وار نیو ولوگ میں آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ سے بچے ہیں اور آپ کی دعاوں کی وجہ سے ہم سب بھی اچھے ہیں تو فرینڈ آج صبح صبح ہی میں نے لگا لی ہے مشین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں نے بہت سارے کپڑے ہو رکھے ہیں فرینڈ تو میں نے سب سے پہلے صبح اڑتے ہی مشین میں کپڑے دھونے کے لیے ڈال دیئے ہیں جیسے جیسے کپڑے دھوپتے رہیں گے اس مشین میں میں اپنا گھر کا باقی کام بھی ختم کرتی رہوں گی ایسے تو مشین میں کپڑے دھونا بہت ہی آسان ہوتے ہیں اور میں نے اتنے سارے کپڑے تو پہلے ہی دھو کر سکا بھی دیئے ہیں اور باقی میں اور دھو رہی ہوں جیسے کہ میں بتا رہی ہوں فرینڈ کپڑے بہت زیادہ تھے تو میں سٹرائی کر رہی ہوں کہ میں سارے کپڑے دھو کیونکہ دھوپ بہت اچھے سے نکلی ہوئی ہے جیسے جیسے اس میں کپڑے دھوتے رہیں گے فرینڈ اس کے ساتھ ہی میں ان کپڑوں کو باقی کپڑوں کو نکالتی رہوں گی پانی میں سے اور ڈرائے کرتی رہوں گی اس کے ساتھ ہی میں اپنا سرف تھوڑا سا کم رہ گیا تھا فرینڈ اس لئے اس میں واپس سے اس میں تھوڑا ڈیٹرجن ڈال جیوں کیونکہ جب تک اس میں اچھے سے سرف نہیں ڈالا جائے گا تو کپڑے اچھے سے نہیں ڈھوئے جائیں گے اور میں نے اس میں ڈیٹرجن ڈال دیا ہے اور اتنے سارے کپڑے دھو کر میں نے اور بھی سکا دیا ہے میں اپنا کام جلدی جلدی کر رہی ہوں کیونکہ دھوپ اتنی زیادہ ہے آج سردی کے موسم میں بھی گرمی والی فیلنگ آ رہی ہے اور یہ میں تھوڑے سے کپڑے جو میں نے پانے میں سے نکال دیا انہیں ڈرائے کرنے کے لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ باقی ایک ایک راؤنڈ میں نے ڈرائے کر کے سکھا بھی دیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا میں نے جو پانے میں سے نکالے تھے اسے میں ڈرائے کر رہی ہوں فٹا فٹ سے تاکہ میں نے جلدی ہی سکھا کے اندر لے سکوں کیونکہ بار بہت دوپ ہے اور دوپ میں کپڑوں کا کلر فیٹ ہو جاتا ہے اس لیے میں جلدی جلدی یہ کام کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ جیسے ہی ڈرائے ہو جائیں گے تو میں نے سکھا دوں گی یہ تو وہی والے کپڑے ہیں جو میں نے سکھائی ہیں تھوڑے سے اور اس میں ڈال دیئے ہیں میں نے اور میں نے اوپر نیچے جیسے بھی ایجسٹ ہوئے ویسے ڈال دیئے کیونکہ ہمارے جو نیچے مکان مالک تھے تھوڑے بہت کپڑے ان کے بھی ڈالے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی میں ایک اور کام کر رہی تھی دال جو میرے ہسپنڈ باہر سے لے کر آئے تھے اس میں تھوڑی مٹھی تھی فرینڈ تو میں نے سے دو کر سکا دیا ہے ساتھ میں میں نے تھوڑے برتن ہے میرے اندر جیچانی اور کپڑے دوکی ہم آ چکے ہیں اندر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے فرینڈ آز بہت زیادہ دوپ ہے اور ہم نہا چکے ہیں اور سارا کام بھی کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے کہ میں نے آج دریشم ٹو دیکھنے کا پلان کیا تھا تو میرے ہسپنڈ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیا اور ہماری لیپ ٹوپ میں صرف چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چل بھی چکی ہے اور مووی ہم دیکھ رہی ہیں اسے انجوائے کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے ٹی وی میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں چلی تو ہار کے اس فون میں چلا لے گئی کہ پتی دیو گھر پہ تھے تو اسے انجوائے کرنا جہاں اور میں مووی دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کہاں سوپ گئی اور اس کے بعد اٹھ کر میں نے بنائی چائے کیونکہ اٹھتے ہی چائے بہت جروری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ لگی رہی تھی تھوڑے سی بھوگ تو تھوڑا کچھ ناشتہ پانی کیا ہے اور چائے کو انجوائے کر رہے ہیں شام و صبح کی چائے دو ٹائم کی چائے تو مجھے جرور ہی چاہیے فینڈ کبھی کبھی کوئی کوئی ایک بھی چائے پیتا ہے تو جو جس کا جیسا اچھا لگے وہ ویسے ہی کرتی ہیں آج میرا بہت ہی بیزی سیڈیول رہا فینڈ جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی ہے آج بہت سارے کپڑے ہو رکے تھے اور کپڑے دو دو کہ میں اتنا تھک چکی چکی کہ میں دن میں سو گئی تھوڑی دیر اور آج ہمارے نئی ٹی وی میں فیلم بھی ہم نے دیکھی تھی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا کچھ دیکھا لیکن میں تھک چکی تھی اس لیے میں سو گئی اور سو کے جب اٹھے تو تھوڑی بھوک لگی ہوئی ہے تو میں نے پی ہے چائے اور چائے کے ساتھ کچھ سنیکس وغیرہ کھائی ہیں پتی دیو نے پی لی ہے چائے اور اب میری باری ہے میں چائے کو میشہ تھنڈا کر کے پیتی ہوں یہ تھوڑا گرم گرم بھی پی لیتے ہیں لیکن میری چائے جب تک تھنڈی نہ ہو تب تک مجھے اچھا نہیں لگتا اور اسی کے ساتھ میں آج کے اپنے ولوگ کو اینڈ کرنا چاہوں گی اگر آپ کو میرا ولوگ پسند ہے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور میرے چینل پر زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریں تھانکس پور ووچین